یہ جو دل کی بیماریاں ہیں دل کی بیماریاں ہیں اس میں ڈاکٹر جو بائی پاس کرتے ہیں بہت سارے نسخے آپ کے آپ کے باورچی خانے میں آپ کے کچن میں ایسے موجود ہیں کہ بائی پاس کی آپ کو نوبت نہ آئے مگر ڈاکٹر نہیں بتاتے سمجھ میں آریے پاہلے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بہ آسانی آپ ان کو کھا لیں تو بائی پاس کی نوبت نہیں آئے گی ایک چھوٹی سی چیز بتا جاتا ہوں یہ جو لسن ہے لسن جو لوگ بھی چالیس سال سن کی عمر زیادہ ہو گئی ان کو دل کی بیماری کا خطرہ ہے کولیسٹرول انہوں نے ٹیسٹ کرائے ہو رہا ہے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے دو چار لسن چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کالی مش کے برابر رات کو سونے سے پہلے پانی سے پی لیا کریں موں میں پھانکے وہ اور پانی اوپر سے پی لیا تین چار مہینے کریں گے انشاءاللہ کوئی دل کی بیماری نہیں ہوگی نہیں یعنی بات سمجھ میں ایسا ہی ٹھیک ہے ان لوگ انہیں سمندار لسن جو ہے نا لسن دیسی لسن وہ چائنہ وائنہ کچھ نہیں ہوتا چائنہ کی چیزیں استعمال کر لیا کریں کھانے میں چائنہ کی چیزیں نہ کھایا کریں ورنہ وہ چائنیز جیسے ہی بن جائیں گے پھر چھوٹے چھوٹے ہو جائیں گے بلکہ ناکھ ہم آدمی نہ کریں جو جوان لوگ ہیں وہ ویسے ہی رہے ہیں وہ پگل کے غائب ہو جائیں گے پھونی تنا پتلا بھی صحیح نہیں ہوتا یہ جن لوگوں کا خون گاڑا ہو رہا ہے انہوں نے ٹیسٹ کرایا کہ بھئی کولیسٹرول لیول بڑھا ہوئا ہے ٹیسٹ کرا لیں پروفائل ٹیسٹ ہوتا ہے ایک نہار مو ہوتا ہے وہ جا کے کرا لیں اس میں ہزار بارہ سو کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے وہ کرا لیں دیکھیں بھئی کولیسٹرول لیول بڑھا ہوئے چربی بڑھ رہی ہے تو کیا کرنا ہے آپ نے رات کو تین سے چار لسن چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور کالی مش کے برابر پی کے سو گئے تین چار مہینے بعد آپ کی ساری ریپورٹیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کلئر ہوں گی یہ بہت سارے مریض ہیں جنہوں نے یہ کیا تو ڈاکٹروں نے بائی پاس کے لیے ان کو ڈیٹ دے دی تھی کہ بھئی آپ کا ازن اپریشن ہو رہا ہے بعد میں ڈاکٹر کہہ رہی ہے وہ مریض نہیں ہے یہ وہ والا مریض ہے ہی نہیں ہے وہ دوسرا آدمی ہے کسی اور کی ریپورٹ لا کے دکھا رہے ہیں ایسا ایسا ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل اللہ من دائن الا انزل لہو شفاء کوئی بیماری اللہ نے ایسی پیدا نہیں کی جس کی شفاء نہ پیدا کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے گھروں کے اندر ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ خامخہ میں اتنے مہنگے مہنگے علاج لوگ کرتے ہیں تو بھئی پہلے سے ٹیسٹ کرا لو کولیسٹرول زیادہ آ رہا ہے تو کھا لو تین چار اس سے خون بھی پتلا ہو جائے گا اور پورے ماشاءاللہ بلڈ کا سرکولیشن پورے جسم میں تیز ہو جائے گا آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی آپ کی سب ہر لحاظ سے فٹ فارٹ ہو جائیں گے تو پہلے سے کوئی خون پتلا ہے وہ نہ کرے ٹھیک ہے نا وہ خامخہ میں اور باریک ہو جائے گا آج کل نوجوان ویسے ہی بہت باریک باریک سے آ رہے ہیں مارگیڈ میں اتنے باریک لو لڑکے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بھی لسن کھائیں گے تو آپ غائب ہو جائیں گے اگر آپ نے کھایا صرف ہینگر پہ ایسا لگا گیا جیسے کمیز لٹکی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا آدمی کو موٹا تازہ ہونا چاہیے جوان آدمی کو میں جن کی عمر بڑھ رہی ہے ان کی بات کر رہا ہوں تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں ایسی چھوٹے موٹے کرو تو ان چیزوں سے جان چھوڑ جائے گی لیکن وہی بات ہے کہ آدھی بن گئے ہم اور لوگ بتاتے بھی نہیں ہیں اللہ تعالی ہم سب کو علمی کنجوسی سے بھی بچا کے رکھے اور مال کی کنجوسی سے بھی بچا کے رکھے